جی اسلام علیکم یہ ہم نے اردو چھٹی جماعت کے لیے سندھ ٹیکس بک بوٹ کی کتاب ہے اور ہم نے یہ ٹارکٹ رکھا ہے کہ ہم کم از کم چار جو اس کے لیسنز ہیں وہ اپنے پاکستانیوں کے لیے آن لائن ریکارڈ کر کے ڈال دیں گے اور باقی لوگ بھی دوسرے کاموں سے ہٹ کر پیسہ دیفینٹلی بہت ضروری ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ معاشرے کی طرف جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ بھول جائیں چار لیسنز میں نے ریکارڈ کر کے ڈالیں آپ لوگ بھی ضرور جب جب موقع ملے ضرور ان کو ریکارڈ کر کے ڈالیں انشاءاللہ آپ کو دعائیں ملیں گی محول کی صفائی جدید دور میں سائنس زہرات اور سنت کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے نئے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ان میں ایک اہم ان میں ایک مسئلہ محول کی آلودگی ہے محول میں اردگرد کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں شامل ہیں ایسی تمام چیزیں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں ان سرگرمیوں کی بدولت محول میں ہونے والی نامناسب تبدیلیوں کو محول کی آلودگی کہتے ہیں آلودگی ایک ایسا حمل ہے جو زمین ہوا اور پانی کو خراب اور نقصاندے بنا دیتا ہے محول میں بہت زیادہ تبدیلیوں کے نتیجے میں واقع ہونے والی آلودگی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ روز پر روز خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اس سے انسان جانداروں سمجھنی مخلوق اور پودوں کو نقصان پہنچ رہا ہے آئیے ہم دیکھیں کون کون سی چیزیں ہمارے محول کو آلودہ کر رہی ہیں اور ان سے بچاؤ کی کیا تدبیر ہے ہمارا کرہ ہوائی آلودگی کا باعث بننے والے مختلف ماددوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے مگر ان ماددوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو پھر قدرت کا یہ نظام ان کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا اس کے نتیجے میں ماددیں انسانوں جانوروں پودوں اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کرہ ہوائی میں اس تبدیلی کو فضائی آلودگی کہتے ہیں فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کارخانوں فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھوان اور زیریلی گیسیں ہیں یہ ہمارے ماحول میں داخل ہو کر اسے آلودہ کر دیتی ہیں پھر یہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ نباتات کو بھی متاثر کرتی ہیں اسی طرح گرد و غبار میں بھی گرد و غبار بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے سانس جلد آنکھوں گردوں اور جگر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی پانی سمندروں دریاؤں نہروں جیلوں ندی نالوں اور زمین کی تہہوں میں موجود ہے کارخانوں فیکٹریوں اور رہائشی علاقوں کے غلیظ پانی میں زیریلے اور گندے مادے بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں یہ آلودہ پانی قریبی جہڑوں ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے اس پانی سے آبی اور خشکی کے جانداروں کے علاوہ انسان بھی متاثر ہوتے ہیں زیرے زمین پانی بھی اس تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لیتے ہیں گندے پانی کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے آلودہ پانی سے حیضہ پولیو ٹائفائیڈ یرکان اسحال اور دوسری کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سنتی علاقوں کے زیریلے مادے رہائشی علاقوں کا کھوڑا کرکٹ اور پانی زمینی آلودگی کا سبب بنتے ہیں کھوڑے کرکٹ کا ڈھیر علاقے کی خوبصورتی کو بھی برباد کر دیتے ہیں خاد اور ذریعہ دیویات کے استعمال سے بھی زمین آلودہ ہو رہی ہے جانوروں کا فضلہ بھی آلودگی کا باعث بنتا ہے یہ سب چیزیں ماحول کو خراب کر کے بیماریاں پھیلاتی ہیں ناپسندیدہ بلند اور بے ہنگم آوازوں کو شور کہتے ہیں شور کی آلودگی سے مراد تکلیف دے آوازوں کا فضا میں شامل ہونا ہے جیسا کہ آج پاکستان کراچی کی سڑکوں پر نوجوان مختلف قسم کی موسیقی یا دوسری ایسی چیزیں جو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں وہ زور زور سے بجا کر یا بلند کر کے گھومتے ہیں فیکٹریوں، کارخانے، مشینے، ریڈیو، ٹیلیویجن اور گاڑیاں شور کی آلودگی کا سبب ہیں شور آس پاس کے لوگوں پر نظرانداز ہوتا ہے اس کے بے شمار منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں قوت سمات سننے کی طاقت کو کہتے ہیں قوت سمات متاثر ہوتی ہے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں الگ اور دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں یہ آلودگی انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف اترا رکھیں گلیوں اور محلوں میں گندگی کے ڈھیر نہ لگنے دیں پانی کی نکاسی کے نظام کو بہتر بنائیں تاکہ تاثن اور جرافیم پیدا نہ ہوں کورا کرکٹ مخصوص مقامات پر پھینکیں آخری پیرا گراف ہے دوانا چھوڑنے والی گاڑیوں پر پوندی لگائی جائے اور ناماننے والوں کے خلاف کارونی کاروائی عمل میں لائی جائے سنتی اداروں کو آبادیوں سے الگ تھلگ بنایا جائے ان سے خارج ہونے والے فوزلے کو مناسب طریقے سے دکھانے لگائی جائے بے تہاشا پھیلتی ہوئی آبادیوں پر قابو پایا جائے عوام میں ماحولیاتی آلودگی کا شعور بیدار کیا جائے ملک بھر میں شجرکاری کا اتمام کیا جائے کیونکہ درخت فضائی آلودگی کو ختم کرتے اور ماحول کو بھی صاف سترہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف سترہ رکھیں یہ ایک بڑی نیکی اور عظیم خدمت بھی ہے آئیں جی اب آگے چلتے ہیں